صلاة خیر من النوم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو سب سے پہلے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو دل سے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں پیارے دوستو ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کا جنازہ پڑھا کر گھر لوٹ رہے تھے کہ راستے میں آپ بخار میں مبتلا ہو گئے اور مسلسل گیارہ دن تک بخار میں رہے تاہم سخت بخار کی حالت میں بھی آپ مسجد میں تشریف لاتے رہے اور نماز پڑھاتے رہے اس کے بعد جب گیاروے دن عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں جانے کے لیے اٹھے اور وضو کرنے لگے لیکن آپ نے جیسے ہی وضو کیا تو آپ پر بے ہوشی تاریح ہو گئی اس کے بعد جب آپ کو ہوش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں جانے کے لیے پھر سے وضو کیا لیکن بخار کی شدت اور کمزوری کی وجہ سے اب ایک بار پھر سے بے ہوش ہو گئے کچھ دیر بعد آپ کو پھر سے ہوش آیا تو آپ نے پھر سے وضو کیا لیکن تیسری بار بھی آپ پر بے ہوشی حاوی ہو گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیسری بار ہوش آیا تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے عائشہ کیا نماز ہو گئی ہے جس پر حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ابھی نماز نہیں ہوئی مسجد میں سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے اس کے بعد حضرت عبو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ خبر پہنچائی گئی اللہ کے نبی کا حکم سن کر حضرت عبو بکر پہلی بار اللہ کے نبی کے مسلے پر کھڑے ہوئے جیسے ہی حضرت عبو بکر صدیق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسلے پر کھڑے ہوئے تو آپ پر کپ کپی تاری ہو گئی اور آپ بے اختیار رونے لگے جب حضرت عبو بکر کے رونے کی آواز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں پڑی تو آپ نے تمام حجت جمع کی اور مسجد میں تشریف لے گئے اور بیٹھ کر نماز پڑھائی نماز ختم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اے مسلمانوں میں آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں اس کی پناہ اور حفاظت میں دیتا ہوں آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں اللہ آپ کی اس وقت تک حفاظت اور نگہبانی فرماتا رہے گا جب تک تم لوگ تقوی پر قائم رہو گے اور اپنے اللہ کی فرما برداری کی زندگی گزارتی رہو گے پیارے دوستوں اس کے بعد اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری دن بدن بڑھتی چلی گئی آپ کی جسمانی کمزوری اور بیچینی میں اضافہ ہوتا گیا اس کے بعد چود ویدن جب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فجیر کی ازان بلند ہوئی تو مدینہ کے مسلمان مسجد میں پہنچے ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نماز کی ادائیگی کے لیے بستر سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگے مگر بیماری سخت بخار اور کمزوری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھنا پائے پیراب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں یہ سن کر حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ حضرت عبو بکر بہت نرم دل انسان ہیں آپ کے مسلح پر کھڑے ہو کر وہ خود کو سبھال نہ سکیں گے ان کے جسم میں کپ کپی تاری ہو جاتی ہے تاہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحکمانہ انداز میں حضرت عائشہ سے کہا کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں یہ خبر حضرت عبو بکر تک پہنچائی گئی حضور کے حکم کے تعمیل میں حضرت عبو بکر نے نماز پڑھانا شروع کر دی چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ مسجد نوی میں ہی تھا تو حضرت عبو بکر کی آواز آپ کے کانوں میں پڑی تو آپ سے رہان آ گیا اور دو آدمیوں کے سہارے سے آپ مسجد میں تشریف لے گئے اور آپ نے حضرت عبو بکر کے اقتداء میں نماز ادا کی یہ نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری نماز تھی جسے آپ نے باجماعت مسجد نوی میں ادا کیا نماز کے بعد صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری اور جسمانی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے تو آپ نے اس موقع پر کچھ اہم باتیں امت کے سامنے رکھی یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ اور آخری کلمہ تھے آپ نے فرمایا شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے سب نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول جس پر آپ نے اشارت فرمایا اے لوگو تم سے میری ملاقات کے جگہ حوزے کوسر ہے خدا کے قسم گویا کہ میں یہی سے اسے یعنی حوزے کوسر کو دیکھ رہا ہوں اے لوگو مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم اس کے معاملے میں ایک دور سے سے مقابلے میں ڈر جاؤ جیسا کہ تم سے پہلے یعنی پچھلی امتوں والے لگ گئے اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دی جیسا کہ انہیں ہلاک کر دیا گیا پھر مزید اشارت فرمایا اے لوگو نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو یعنی اہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے اور یہی بات بار بار دہراتی رہے پھر فرمایا اے لوگو عورتوں کی معاملے میں اللہ سے ڈرو میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وسیعت دیتا ہوں مزید فرمایا اے لوگو ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا چن لے یا اسے تو چن لے جو اللہ کے پاس ہے تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے اس جملے سے حضور کا مقصد کوئی نہ سمجھا حالانکہ ان کی اپنی ذات مراد تھی جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں وہ اکیلے شخص تھے جو اسی جملے کو سمجھے اور زارو قطار رونے لگے اور اونچی آواز سے گریہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور پکارنے لگے ہمارے باپ دادا آپ پر قربان ہماری ماں آپ پر قربان ہمارے بچے آپ پر قربان ہماری مال و دولت آپ پر قربان حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں روتے جاتے اور یہی الفاظ کہتے جاتے ہیں کیارے دوستو صحابہ اکرام حضرت ابو بکر کی طرف ناگواری سے دیکھنے لگے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کیسے قطع کر دی اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کا دفاع ان الفاظ میں فرمایا اے لوگو ابو بکر کو چھوڑ دو کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں کہ جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دیا ہو سوائے ابو بکر کے کہ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا اس کا بدلہ میں نے اللہ جلل شانہو پر چھوڑ دیا ہے مجید نبی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دی جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے جو کبھی بند نہ ہوگا آخر میں اپنی وفاہ سے پہلے مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر اشارت فرمایا اللہ تمہیں ٹھکا نہ دے تمہاری حفاظت کرے تمہاری مدد کرے تمہاری تائید کرے اور آخری بات تو ممبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اے لوگو قیامت تک آنے والے میرے ہر ایک امتی کو میرا سلام مہچا دینا پھر آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جائے یا ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا مسید اشارت فرماتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ تشریف لائی اور آتے ہی رو پڑی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ نہ سکے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی بی بی فاطمہ تشریف لاتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ماتے پر بوسہ دیتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ قریب آ جاؤ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ اور زیادہ رونے لگی انہیں اس طرح روتا ہوا دیکھ کر حضور اکرم بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہونے لگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا سے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر وہ روئی اور پھر خوشی کا اظہار کیا تھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کہنے لگی کہ پہلی بار جب میں قریب ہوئی تو فرمایا فاطمہ میں آج رات اس دنیا سے تو فرمانے لگی فاطمہ میرے اہل خانہ میں یعنی میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ ملوگی جس پہ میں خوش ہو گئی پیارے دوستو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا عائشہ میرے قریب آ جاؤ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا مجھے وہ عالی و عمدہ رفاقت پسند ہے میں اللہ کی انبیاء صدقین شہدہ اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے جبرائیل علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر گویا ہوئے یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پر کھڑے تشریف باریابی چاہتے ہیں آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل اسے آنے دو ملک الموت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا السلام علیہ یا رسول اللہ مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں فرمایا مجھے آلہ و عمدہ رفاقت پسند ہے ملک الموت نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرحانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے پاکیزہ روح اے محمد بن عبداللہ کی روح اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف روانہ ہو راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غزبناک نہیں سیدہ عیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں فی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ نیچے آن رہا اور سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا میں سمجھ گئی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بسار ہو گیا مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا سو میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کا دروازہ کھول کر کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ویسار ہو گیا مسجد آ ہو اور ناروں سے گوجھنے لگی اللہ اکبر پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ سکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ